السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحثان الى یوم الدین محترم سامین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو علماء اکرام اور مہمانان اگرامی قدر آج کی یہ کانفرنس جو اسلامیک انفورمیشن سینٹر پلہ ممبئی اور مزید بائک اللہ اہل حدیث جماعت مومن پورا ممبئی کے طرف سے ان کے زیر احتمام مناقض ہوئی تھی اور جامعہ مزید اہل حدیث میں 26 جنوری آج جو 26 جنوری کا دن ہے اور بروز جمعیرات مناقض ہوئی اس میں جو مین تھیم تھی کہ اسلام کا نظام وراثت کیا ہے اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہوئیں اور کچھ پارشات ہم اس کانفرنس کی طرف سے اہم اکرام کی خدمت میں علماء اکرام کی خدمت میں اصحاب حیثیت کی خدمت میں اور سماج کے عام افراد کی خدمت میں پیش کرنا چاہے نمبر ایک اہم مساجد وہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ علم مراس سیکھیں اس میں مہارت حاصل کریں تاکہ لوگوں کی وراست کے مسائل حل کر سکیں نمبر دو اس شریح حکم پر علماء اکرام خود عمل کریں اور اپنے خاندان میں سختی سے عمل کروائیں نمبر تین علم وراست کی تقریری اشاعت ہو صرف تذکیری موضوعات پر اکتفاہ نہ کیا جائے بلکہ اس کے مسائل پر تفصیلی گفتگو ہو اس کی جسیات کو زیر بحث لایا جائے نمبر چار علم وراست کی تحریری اشاعت ہو کتابوں کے ذریعے پمپرنٹ کے ذریعے اور مزامین کے اشاعت کے ذریعے نمبر پانچ علم وراست کی تدریسی اشاعت ہو کتابوں کو آسان اسلوب میں لکھا جائے اور طریقے تدریس بھی دلچسپ اور آسان فہم بنایا جائے نمبر چھے علم وراست دینی مراکز میں مساجد میں علم وراست کے مختصر کورس رکھے جائیں یہ مساجد کے ذمہ داران کی ذمہ داری ہے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو مسلیان ہیں وہ نماز کے مسائل جانے زکاة کے مسائل جانے طہارت کے مسائل جانے اسی طرح مساجد کے ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مساجد میں یا دینی مراکز میں وراست کے مسائل پر بھی کورس مختصر کورس رکھیں نمبر ساتھ جمعیت و جماعت دینی دعوتی اداروں میں کہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں تحریری پتاؤں کا انتظام کیا جائے ہمیں ٹھیک ہے یہ نظام چل رہا ہے کافی اداروں میں جمعیت میں بھی چلتا ہے دیگر اداروں میں بھی چلتا ہے لیکن اسے مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اس میں مزید نکھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے نمبر آٹھ وراست سے متعلق گھر کے افراد ماہر علماء وراست کے ساتھ کانسلنگ میٹنگ کریں یعنی اگر کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے صرف کہنا یہ ہے استفارش کے ذریعے کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اپنا مسئلہ لے کر جمعیت یا کسی بھی دینی ادارے کی جو وہاں کمیٹی علماء کمیٹی اس کے پاس آئے انجھ سے آپ میٹنگ رکھیں تاکہ وہ آپ کی کانسلنگ کر سکیں آپ کو مسئلے کا حل نکال کر بتا سکیں نمبر نو سماج کے باثر علماء کرام وہ اصحاب سروت تقسیم وراست کے لئے ممکنہ دباؤ ڈالیں کیونکہ دیکھئے پہلے وقتوں میں تھوڑا تشریح ہے کہ پہلے وقتوں میں سماجی دباؤ کام کرتا تھا کہ اگر فلان آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کا سماجی بائیکارٹ کرتے تھے آج یہ سماجی تانہ بانہ تمزور ہو گیا جسے دوبارہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ سماجی بائیکارٹ کیا جائے جو آدمی اپنی بہنوں کو یا اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتا ہے میراس میں سے ایسے آدمی کو کچھ کہا جائے اس سے تعلق ختم کیا جائے اسے ایسا لگے کہ اسے سماج سے الگ تھلک کر دیا گیا ہے نمبر دس قانون وراست کی تنفیز کے لئے خواتین کا خصوصی طور پر ذہن تیار کیا جائے کیونکہ دیکھئے سب سے زیادہ خاتون خواتین ہی وراست سے محروم ہیں لیکن ایسے کیسس بھی ہیں کہ سب سے زیادہ پریشان کن عنصر سب سے پریشان کرنے والی چیز وراست کی تقسیم میں یہ خواتین گھر کی خواتین ہوتی ہیں وہی تقسیم نہیں کرنے دیتی ہیں بھا بھی نہیں چاہتی کہ نند کو ملے اس لئے سب سے زیادہ ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ انہیں شریعت کے احکامات کی اہمیت بتلائی جائے نمبر گیارہ سماج کے تمام افراد سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رب کی فرامین وراست کو نافذ کریں یعنی ہم میں سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے باپ کی جاداد میں وراست کے احکامات کو نافذ کریں اس معاملے میں شیطان کے کسی بہکاوے میں نہ آئیں کہ پیسہ میری دولت کم ہو جائے گی تقسیم ہو جائے گی میں نے کمایا ہے باپ کے ساتھ تمام چیزیں وسوسے ختم کر دیجئے اور جو بھی ترکا ہے باپ کا اسے تقسیم کر لیں خاص طور سے جو سماج کے اہل سروت ہیں بارسوخ ہیں اہل علم ہیں بڑے لوگ ہیں انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے گھر کی وراست میں جو بھی ترکا ہے باپ کا یا کسی کا اسے تقسیم کر دینا چاہیے تاکہ ایسی مثالیں لوگوں کے لئے لائک اقتداء ہوں لوگ ان کو دیکھ کر بھی خدم اٹھائیں نمبر بارہ احکام وراست کی آدمی تنفیز احکام وراست کی آدمی تنفیز ایک سماجی ناسور ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جہیز جہیز جو ہے وہ سماجی ناسور ہے یا کوئی دوسرا گناہ سماجی ناسور ہے لیکن حقیقت یہ ہے جس پر ہم ایک میں یہ کہوں گا کہ سیکڑوں سال تک ہم خاموش رہے ہیں وہ ہے وراست کی آدمی تقسیم جس پر ہم خاموش رہے ہیں دانستہ جان بجھ کر کیونکہ میرا نقصان ہو رہا ہے میں بولوں گا تو میری جائداد میرے باپ کی جائداد میں سے بہن کو دینا پڑے گا پھوپی کو دینا پڑے گا اس لئے ہم خاموش ہیں تو یہ یہ سماج کا ناسور ہے ناسور یعنی کینسر یہ سماج کا کینسر ہے اور اسی وجہ سے ہم پر بہت ساری پریشانیاں ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ احکام وراست کی آدمی تنفیز ایک سماجی ناسور ہے اس لئے سماج کے تمام طبقات و افراد کو اس کی تنفیز کے لئے مشترکا کوششیں کرنی چاہیے ہر انسان کو کوشش کرنا ہے آخر میں دعا ہے کہ اس کانسپنس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے مقاسد میں کامیاب فرمائے اور پورے سماج کو وراست کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ